جو مین کیس ہے جس کو ہم نے مائی دوزار سترہ میں ریجسٹر کیا تھا جس کو ہم جے ان کے ٹیرر فنڈنگ کیس کہتے ہیں اس میں پروسکرائیڈ اورگنیشنز کے چیفز کو اور ٹاپ سپریٹسٹ لیڈرز کو آرسٹ کر کے چارشیٹ کیا گیا ہے ٹوٹل اٹھارہ لوگ اب تک چارشیٹ ہوئے ہیں جتنے بھی سپریٹسٹ لیڈرز پکڑے گئے ہیں ان میں سے کسی کی بیل نہیں ہوئی ہے اور اس کیس کی تفتیش کے دوران بڑی سنکھیا میں ہم لوگوں نے ویلی میں سرچے کی دوسرے راجیوں میں بھی سرچے کی بہتر جگہوں پہ ہم نے سرچے کی ایک ہزار سے زیادہ ڈاکومنٹس سیز کی اور ایک ہزار سے زیادہ ڈیجٹل ڈیوائیسز سیز کی گئیں جن کو کی الگ الگ لیپس میں ڈیٹا ایکسٹریکشن کے لئے بھیجا گیا اور جو فنڈز کو ریز کرنا ٹیرر فنڈنگ کے جو الگ الگ موڈ آئے اس میں ایک تو یہ آیا کہ وہاں پر جو کانڈیوٹ مین آدمی تھا اس نے بہت ساری کمپنیز صرف اسی پرپس کے لئے کریٹ کی ہوئی تھیں جہاں پہ کی دوسرے دیشوں سے ریمیٹنسز کے تھوڑ پیسہ پہنچا اور اس پیسے کو پھر آتنک وادی اور الگاؤ وادی گھٹناوں کے لئے استعمال کیا گیا اس میں ایک بات اور سامنے آئی کہ جو جینڈ کے بینک ہے اس کو بھی ان لوگوں نے فنڈز کو ٹرانسفر کرنے کے لئے مسیوز کیا اور جب اس کی تفتیش کی گئی تو اس بینک کے پروسیسز میں سسٹیمک ویکنیسز پائی گئیں وہاں پر انہوں نے کی وائی سی نوم کو نہیں فالو کیا جا رہا تھا کوئی سنٹرل ڈیٹا بیس آویلیبل نہیں تھا اور ان کے انسیکیورڈ لونز دیئے گئے بینا کسی سکروٹنی کے وہاں پر کیش جب ڈپوزٹ کیا گیا اس کے واؤچرز ہم لوگوں نے مانگے وہ وہاں پر اویلیبل نہیں تھے تو اس سے ایک یہ بھی بات نکل کے آئی کہ جینڈ کے بینک پورا کا پورا بینک کی جو سسٹیمک ویکنیسز ہیں ان کو بھی انہوں نے اس کا تو انہوں نے فائدہ اٹھائے ساتھ میں پورا کا پورا بینکنگ چینلز کو مسیوز کیا اور یہ بھی اسٹیبلش ہوا اس انویسٹیگیشن میں کہ جو فنڈز لگاتار کاشمیر میں پہنچ رہے تھے ان کو آرگنائز طریقے سے اسٹون پیلٹنگ کرنے میں استعمال کیا گیا